نمسکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ سن رہے ہیں ہورر سٹوری بائی گورو دوستوں میں آج آپ کے لیے ایک کہانی لے کر آیا ہوں یہ کہانی ہمیں بھیجی ہے روحن نے اصل میں یہ ان کا بدلاو نام ہے انہوں نے ان کا اصلی نام اور جگہ کا نام بتانے سے منع کیا ہے تو چلیے اب بینہ دیری کیے میں ان کی کہانی آپ کو ان کی زبانی سناتا ہوں ہیلو دوستوں میرا نام روحن ہے اور یہ گھٹنا قریب چھہ یا سات سال پہلے کی ہے ہمارا پریوار ویسے تو بہت بڑا ہے لیکن پتا جی کی نوکری کی وجہ سے میں اور میرے ماتا پتا ہم ایک دوسری جگہ رہنے چلے گئے تھے کیونکہ ہم تینوں ہی تھے تو پتا جی جوب کی وجہ سے اور میں سکول کی وجہ سے زیادہ تر باہری رہتے تھے اور ماں گھر پر اکیلی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک ہی پاپا کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور پھر میری ماں اور مجھے وہ گھر بھی چھوڑنا پڑا پاپا کے گزر جانے کے بعد ہم اس گھر کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ماں دوسرے گھر کی تلاش میں تھی اس کا رینٹ کم ہو میرے ماما بھی ہماری مدد کے لیے آ گیا ہے میں تب سکول میں پڑھ رہا تھا اور میری ماں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے سکول آنے جانے میں کوئی تکلیف ہو تو میرا سکول کا سال ختم ہونے تک سکول کے آس پاس ہی کوئی مکان دیکھنے کا فیصلہ ہوا میرے ماما کی مدد سے ہم اس سکول کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گھر کی رائے پر مل گیا ماما نے دو دن میں بھاگ دوڑ کر سب کچھ منیج کر لیا تھا گھر اچھا تھا پر کافی چھوٹا تھا ایک ہال ایک بیڈ روم اور ایک کچن مجھے گھر پسند آیا لیکن پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی جب ہم اس جگہ شفٹ کر رہے تھے تب میں نے ماں اور ماما کو اس جگہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا ماں کہہ رہی تھی کہ جب اس نے اس جگہ کے بارے میں آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاچ کی تو اسے اس گھر کے بارے میں کچھ عجیب و غریب چیزیں سننے کو ملی وہاں آس پاس کے لوگ اس گھر کو منحوس مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اس گھر میں کچھ تو گڑ بڑ ہے لیکن ماما نے سمجھایا کہ اس کے سوا اس جگہ پر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ماں بھی مجبور تھی اور اسی لیے ہم وہاں رہنے چلے آئے تھے لیکن تب میں نے ان سب باتوں کو گم بھیڑتا سے نہیں لیا تھا اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ہمارے پہلے کچھ دن کافی اچھے بیٹ گئے میں سارا دن اس سکول میں رہتا تھا اور ماں دن بھر گھر پر اکیلی رہتی تھی ہمیں وہاں رہتے ہوئے پانچ یا چھ دن ہو گئے ہوں گے اور ایک دن میری ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اس کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ ہمیں اسے اسپتال لے کر جانا پڑا اس وقت اگر میرے ماما میرے ساتھ نہیں ہوتے تو شاید میرے لیے یہ سب مشکل ہو جاتا تب ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں بہت کمزور ہے اور انہیں کچھ دن کے لیے اسپتال میں ایڈمیٹ کرنا پڑے گا لیکن مجھے ماں کے اچانک بیمار پڑھنے کا کوئی کارن نظر نہیں آ رہا تھا اگلے کچھ دنوں میں ہی ماں کی طبیعت میں صدھار آنے لگا اسے اچھا لگنے لگا تھا لیکن ایک دن میں نے میری ماں کو میرے ماما سے کچھ بات کرتے ہوئے سنا اس نے کہا ہم دونوں کے سوائے اس گھر میں اب بھی کوئی رہتا ہے ماما نے تب ماں سے کہا کہ اس نے پہلے ہی اس گھر کے بارے میں کچھ اناپ شناب باتیں سن رکھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس گھر کو لے کر اس کے من میں ڈر بیٹھ گیا ہو اور اسی وجہ سے اسے بس کچھ وہم ہوئے ہوں گے اور کچھ نہیں اس لیے ماما نے اسے نظر انداز کر دیا لیکن میرے آنے سے پہلے ان میں کیا بات ہوئی تھی وہ مجھے پتا نہیں تھی اور پھر ایسے ہی کچھ دن بیٹھ گئے مجھے وہ رات آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے اسی دن میری ماں کو اسپتال سے ڈسچارج دے دیا گیا تھا تو میرے ماما اس دن ہمارے گھر پر ہی رک گئے تھے اس رات ماں اور میں ہم دونوں بیڈ روم میں سو رہے تھے اور ماما باہر ہال میں اچانک مجھے کسی کی چیخیں سنائی دی اور میں ڈر کے مارے جاگ گیا باہر جا کر دیکھا تو ماما تب نید میں چلہ رہے تھے اور اپنے ہاتھ پیر جھٹک رہے تھے جیسے انہیں کوئی دورہ پڑا ہو میں نے انہیں جگایا اور پوچھا کی کیا ہوا کوئی برا سپنا دیکھ لیا کیا تب میں نے ماما کی طرف دیکھا تو وہ پسینے سے بھیگ گئے تھے میں نے انہیں پینے کے لیے پانی دیا وہ تھوڑا شانت ہوئے اور پھر انہوں نے کہا ہاں شاید کوئی برا سپنا ہی تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا گلہ دبا رہا ہے سب اتنا بھیانک تھا کہ مجھے سانس لینے میں سچ مچ تکلیف ہونے لگی تھی اس لیے میں نیند میں ہی اپنے ہاتھ پیر جھٹک رہا تھا حالانکہ ماما کی بات سن کر اور ماں اب اور بھی گھبرا گئی تھی کیونکہ ماما نے خود وہ سب کچھ انوبھف کیا تھا جو اتنے دنوں سے ماں انوبھف کر رہی تھی تب میرے ماما کو میری ماں سے کہتے ہوئے سنا تھا تم ٹھیک کہتی تھی کہ اس ماکن میں کچھ گڑ بڑ ہے ہم کل کے کل ہی کوئی دوسری جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیں گے اگلی صبح میں سکول چلا گیا سکول میں ہونے کے کارن مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرا دن کیسے گزر گیا شام کو میں سکول سے گھر آیا تو ایک پڑوسی نے کہا کہ تمہاری ماں اور ماما یہی آس پاس کہیں مکان دیکھنے چلے گئے ہیں ان کے آنے تک تم چاہو تو یہاں رکھ سکتے ہو لیکن میں نے انہیں نہ کرتے ہوئے اپنا سر ہلایا اور میں چاہ بھی لے کر میرے گھر چلا گیا کچھ ہی دیر میں میں نے اپنے کپڑے بدلے اور فریش ہو گیا میں ہال میں بیٹھ گیا اور ٹی وی چالو کر اسے دیکھنے لگا کچھ ہی منٹ میں اچانک سے لائٹ چلی گئی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا شام ڈھل رہی تھی اور اندھیرہ ہو رہا تھا گھر میں روشنی نہیں تھی اور میں گھر میں اکیلا تھا میں کچن میں چلا گیا میں نے وہاں سے ایک مومبتی لی اور اسے جلا کر ایک ڈبے پر رکھ دیا تب ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اس احساس سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں نے ویسے ہی اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی پیچھے آواز دی ماں ماں کیا یہ تم ہو پر پیچھے سے کوئی جواب نہیں آیا میں نے جھٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن میرے پیچھے کوئی نہیں تھا تب ہی لائٹ واپس آ گئی اور مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہونے لگا مجھے لگا شاید ماں کی طرح گھر کے بارے میں بار بار وہ باتیں سن کر مجھے بھی وہم ہوا ہوگا اور میں نے اس بات کو نظرانداز کر دیا یہ سوچ کر کہ یہ سب جھوٹ ہے کچھ ہی دیر میں ماں اور ماما بھی گھر واپس آ گئے ان کی باتوں سے مجھے پتا چلا کہ انہیں اس دن کوئی بھی مکان نہیں ملا میں ماں کو میرے اس احساس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا پر سوچا کہ شاید وہ سب جھوٹ ہے اور میری بات سن کر ماں ڈر جائے گی لیکن اس دن کے بعد میں مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے اور میں ہر بار اس بات کو ٹال دیتا تھا اور اس کے بس دو دن بعد جو ہوا وہ بہت ہی بھیانک تھا اس دن اچانک میری نانی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ماں کو امرجنسی میں گام جانا پڑا ماں جاتے جاتے بس اتنا ہی کہا کہ میں نے کھانا بنا کر رکھا ہے سمائے پر کھا لینا اور اندھیرہ ہونے سے پہلے واپس آنے کی پوری کوشش کروں گی لیکن مجھے کہیں دیر ہو گئی تو تم اپنا خیال رکھنا اور من کرے تو شام کو اپنے کسی دوست کے پاس چلے جانا ہم جب واپس آئیں گے تو تجھے آواز دے دیں گے میں اس دن سکول نہیں گیا تھا لیکن میں اس گھر میں اوب گیا تھا کیونکہ اس دن دوپہر سے ہی گھر میں لائٹ نہیں تھی ابھی رات ہونے میں کافی وقت تھا تو میں بس اپنے بستر میں پڑا ہوا تھا پر لیٹے لیٹے کب میری آنکھ لگ گئی اور کب میں گہری نیند میں چلا گیا مجھے بھی پتا نہیں چلا جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کی رات ہو گئی تھی آج اتک میں دوپہر کے وقت کبھی بھی اتنی دیڑ تک سویا نہیں تھا وہ احساس کسی نشے جیسا تھا اب میرے دوست کے پاس جانا بھی possible نہیں تھا اور تب مجھے وہ سب یاد آنے لگا جو اتنی دنوں سے گھر میں ہو رہا تھا اور اس سمیں میں آج گھر میں اکیلا تھا میں اپنے بستر میں اٹھ کر بیٹھ گیا گھر میں ابھی بھی لائٹ نہیں تھی میرے من میں ڈر پل پل بڑھ رہا تھا میں خود کو سمجھانے لگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں دھیرے دھیرے اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے ہال میں چلا گیا اور وہیں بیٹھ کر ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگا تب اچانک ہی مجھے بیڈروم سے کوئی آواز سنائی دی پہلے تو مجھے لگا کہ مجھے وہم ہو رہا ہے پر جب میں اس آواز کو دھیان سے سنا تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی بیڈروم میں رو رہا ہے اب میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے لیکن میں ہمت کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر بیڈروم کا آدھا دروازہ پورا کھول لیا لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ پورا کھول دیا اچانک سے آواز آنی بند ہو گئی مجھے ایسا لگا شاید مجھے کوئی وہم ہوا ہے میں وہاں سے پیچھے مڑا اور ہال میں جا کر ایسے بیٹھ گیا جیسے مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگ رہا ہو کچھ دس سے پندرہ منٹ بیٹھ گئے مجھے پھر سے وہی آواز سنائی دینے لگی کسی کے رونے کی آواز اب وہ آواز مجھے پہلے سے زیادہ ساف سنائی دے رہی تھی اب میں کافی ڈر گیا تھا میرے پورے شریر میں ڈر بھڑ چکا تھا اور اس وجہ سے میں پوری طرح سے کانپنے لگا تھا ایک اور بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ اس کے رونے کی آواز دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی اس بار میری ذرا بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر کمرے کی اور چلا جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کیا ہے میں نے سوچا کہ اس بار میں دروازہ بند کر دیتا ہوں اور گھر سے باہر چلا جاتا ہوں میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس بیڈروم کی اور چل دیا جیسے ہی میں بیڈروم کے دروازے کے پاس پہنچا میں دنگ رہ گیا سامنے کا نظارہ دیکھ میرے اندر سے بجلی سی دوڑ گئی میں کھڑے کھڑے ہی بہت زور سے تھر تھر آنے لگا میرے ٹھیک سامنے چالیس ورش کی قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے لمبے بال اس کے پورے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے لیکن اس کی آنکھیں ان بالوں کے بیچ سے بھی صاف صاف دکھائی دے رہی تھی لال لال خون سے چمک رہی آنکھیں وہ دیکھ میں نے دھیرے سے ہلکے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کیا کہ تب ہی شاید اس عورت نے میری آہٹ کو محسوس کیا اور اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کے بیچ سے بھی اس کا وہ بھیانک چہرہ نظر آ رہا تھا اس کا بھیانک روپ دیکھ کر میں زور سے چلایا اور اگلے ہی پل وہ عورت مجھ پر جھپٹ پڑی وہ اتنی زور سے مجھ سے ٹکرائی کہ میں کسی ہوا کی طرح اڑ کر پیچھے گر پڑا میں اتنا زور سے گرا تھا کہ مجھے سر پر بہت چھوٹ آ گئی تھی اور میں اپنا ہوش کھو رہا تھا شاید میں بے ہوش ہو رہا تھا وہ عورت آ کر میرے سینے پر بیٹھ گئی میں تب بھلے ہی پورے ہوش میں نہیں تھا پر اسے میں دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے سامنے تھا کتنا بھیانک تھا اس کا چہرہ چہرے پر ہزاروں داگ تھے اور وہ جگہ جگہ پر پھٹا ہوا لگ رہا تھا جیسے دیواروں میں دراریں پڑ جاتی ہیں لگ رہا تھا کہ کسی نے سو بار تلوار چلائی ہو پورا چہرہ سفید تھا اس کے بالوں سے ٹپکتا ہوا پانی میرے چہرے پر گر رہا تھا میرے موہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی وہ دونوں ہاتھوں سے میرا گلہ دبا رہی تھی میں پورے ہوش میں نہ ہونے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو اس سے چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا جھٹ پٹا رہا تھا لیکن میں خود کو چھوڑا نہیں پا رہا تھا میں جب تک تھوڑا بہت ہوش میں تھا یہ سب میں نے محسوس کیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی پتا نہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا میرے پڑوس میری ماں بیٹھی ہوئی تھی اور میری حالت دیکھ وہ بس روئے جا رہی تھی جیسے ہی مجھے ہوش آیا سب سے پہلے اس نے مجھ سے یہی پوچھا کہ میرے ساتھ اس رات ہوا کیا تھا میں نے اپنی ماں کو وہ سب کچھ بتایا جو میں نے محسوس کیا تھا اور ہم اس دوسرے گھر چلے گئے جب میں نے خود اس جگہ کے بارے میں پوچھتا آج کی تو پتا چلا کہ آج تک جو کوئی بھی وہاں رہنے چلا گیا تھا وہ وہاں زیادہ دیر تک نہیں رہا تھا اس جگہ میں کچھ تو ہیں جو کسی وہاں رہنے نہیں دیتا